اس ویڈیو میں میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنانے والا سیدھے سیدھے تین طریقے بتاؤں گا کہ سمارٹ ورک کیسے کریں پر یہ جاننے سے پہلے سمارٹ ورک ہوتا کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے جب ہم کڑی میند کرنے کا سب سے آسان طریقہ کھوز لیتے ہیں تو وہ سمارٹ ورک ہوتا ہے یا پھر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو کہ مشکل کام کو آسان طریقے سے کرنا سمارٹ ورک ہے جس سے ہمارا ٹائم اور انرجی دونوں بستے ہیں اور یہی سمارٹ ورک کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے ٹائم اور انرجی بستے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارا کونفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے کیونکہ سارے کام آسانی سے نبڑنے لگتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں طریقہ نمبر ایک جتنا ضروری ہے اتنا کام کرو دوستوں اس کومپیٹیشن کے زمانے میں یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل لوگ ایک دوسری سے آگے نکلنے کی ہوڑ میں لگے ہیں آج کل پوزیسن اور رینک کا مہتوے گیان سے زیادہ ہو گیا ہے اس لئے سبی لوگ رینک کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اگر آپ بھی اچھی رینک اور پوزیسن لانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ہارڈ ورک نہیں سمارٹ ورک کرنا پڑے گا جہاں پر گیان دیکھا جائے وہاں گیان کے حساب سے پڑھنا چاہیے اور جہاں پر گیان نہیں رینک دیکھی جائے وہاں اچھی رینک لانے پر دھیان دینا چاہیے اور صرف پڑھائی نہیں باقی جگہوں پر بھی یہ طریقہ لاغو ہوتا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں حد سے زیادہ کام کرتے ہیں تو وہ سمارٹ ورکر نہیں ہارڈ ورکر ہیں اور بہت سے انٹیلیجنٹ سٹوڈینٹ بھی اسی زیادہ پر مات کھا جاتے ہیں کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہوئے بھی اور دس دس بارہ بارہ گھنٹے ڈیلی پڑھنے کے بہت زیادہ بھی وہ ٹوپر نہیں بن پاتے جبکہ ایک پانچ سا گھنٹے پڑھنے والا بچہ ٹوپ کر جاتا ہے کیونکہ وہ سمارٹ ورک کرتا ہے وہ اتنا ہی پڑھتا ہے جتنا ضروری ہے بھلے ہی اس کے پاس میں دس بارہ گھنٹے پڑھنے والے بچے سے کم گیان ہو پر اس کی رینک اچھی ہونے کی وجہ سے اسے انٹیلیجنٹ بانا جائے گا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ زیادہ مت پڑھو گیان مت لو لو بلکل لو پر پہلے جتنا پارٹ ضروری ہے اسے اچھے سے کور کرو تاکہ آپ کی رینک سیکیور ہو جائے پھر اگر آپ کے پاس میں ٹائم بستا ہے تو اور پڑھو کوئی دکت نہیں اب ہے طریقہ نمبر دو دوستوں ڈیلی گول بنانا بہت ضروری ہے یہ ایک سمارٹ ورک ہے کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ سوتنا نہیں پڑتا کہ اب کیا کروں آپ کے دماغ میں ڈیلی ایک فکس گول ہوتا ہے اور آپ کے من میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مجھے اس گول کو آج کمپلیٹ کرنا ہے اور اگر آپ ڈیلی گول نہیں بناتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں رہتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کونسی چیز ایمپورٹینٹ ہے اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنا ٹائم فالتو کی چیزوں میں ویشٹ کر دیتے ہو اس لئے اگر آپ کو سمارٹ ورک کرنا ہے تو ڈیلی گول بنانا بہت ضروری ہے اور یہ گول رات کو سونے سے پہلے بنانا چاہیے اب جانتے ہیں طریقہ نمبر تین ریڈ بائی موڈ ریڈ بائی موڈ کا مطلب ہے جب بھی جو بھی پڑھنے کا آپ کا من ہو تب وہ پڑھیں یعنی اگر آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں یا اپنا سیڈول بناتے ہیں تو اس کے ساتھ میں جان بوجھ کر فسو مت جیسے مان لو کہ آپ نے صبح آٹھ سے دس کے بیچ کیمیشٹری پڑھنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے لیکن اس ٹائم پر آپ کا کیمیشٹری پڑھنے کا بلکل من نہیں ہے کیمیشٹری میں آپ کا دھیان ہی نہیں لگ رہا تو بنا مطلب کیمیشٹری کی کتاب کھول کے بیٹھے رہنے سے اچھا ہے آپ کچھ اور پڑھ لیں ویسے ہی اگر آپ کو پڑھتے وقت بار بار نیند کے جھٹکے آ رہے ہیں اور پھر بھی آپ جبردستی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ سمارٹ ورک نہیں وہ مرکتا ہے اس ٹائم پر سب سے سمارٹ ڈیسیزن یہی ہے کہ آپ تھوڑی دیر سو جاؤ اور پھر اٹھ کے واپس ایک نئے جوز کے ساتھ میں پڑھنا شروع کر دو تو یہ تھے وہ تین طریقے جن کا یوز کر کے آپ بھی سمارٹ سٹیڈی کر سکتے ہو آپ بھی ایک سمارٹ ورکر بن سکتے ہو ایک بار میں سممرائز کروا دیتا ہوں جتنا ضروری ہے اتنا ہی کام کرو جیٹے گول ان ایڈوانس ریڈ بائی موڈ اور ایسے ہی طریقے جاننے کے لیے سبسکرائب کریں بی ایس آر موٹیویشن یوٹیوب چینل کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت